اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک روز حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں میں جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ غیز و غزب کے عالم میں ایک عورت کو گزیٹتے ہوئے لے کر جا رہے تھے وہ عورت خوف کے مارے گانپ رہی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا کہ تم لوگ اس عورت کو کیوں گزیٹ رہے ہو لوگوں نے بتایا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے اسی لیے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھینا اور ان لوگوں کی خوب سرزنشک فرمائی چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی تو ان کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ضرور حضرت علی کو کوئی بات معلوم ہوگی جو انہوں نے ایسا کیا ہے جاؤ ان کو میرے پاس پھیچو حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ ان لوگوں کو کیوں واپس کر دیا ہے اور ان کو اس بدکار عورت پر حد قائم کرنے سے کیوں منا کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین کیا آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین طرح کے لوگوں سے کلم اٹھا لیا گیا یعنی وہ بے قصور ہوئے ایک سونے والا آدمی جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے دوسرا نابالگ جب تک وہ بالگ نہ ہو جائے اور تیسرا گناہ میں مبتلا آدمی جب تک باہوش نہ ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تبسم فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین اس عورت کو بھی دیوانہ پن کا دورہ پڑتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس کے پاس ایسی حالت میں آیا ہو جب اسے دورہ پڑا ہو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو رہا کر دیا ناظرین اکرام اسی طرح ایک بار دو کنیزیں ایک لڑکا اور ایک لڑکی میں جگڑا کرتی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا سارا معاملہ سن کر فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بلاؤ وہی ان کے درمیان فیصلہ کریں گے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو انہیں تمام واقعہ سنایا گیا یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دو شیشیاں ملواؤ اور ان کا وزن کر کے ان دونوں کنیزوں کو دے دو کہ وہ اپنا اپنا دودھ اس میں بھریں جب وہ شیشیاں دودھ سے بھری ہوئی آئیں تو فرمایا کہ اب پھر وزن کرو جس کی شیشی بھاری ہو اس کا لڑکا ہے اور جس کی شیشی ہلکی ہو تو اس کی لڑکی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیسے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرد کے لیے عورت سے دو گناہ حصہ ہے ناظرین اکرام اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ